بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سے کہ ان کا پیٹ بھی بھار جائے اور بچے بھی خوش ہو جائے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیپیر بناتے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کا نیوٹیلا سینڈوچ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہرانے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے سینڈوچ بنانے کے لئے سب سے پہلے مین جو چیز ہے نوٹیلا ہے یہ ہم لیں گے اور اس کے ساتھ آج ہم بہت ہی مزیدار قسم کا سینڈوچ بنا کے تیار کریں گے تو جس کے لئے میں نے لیا ہے بریڈ کا ایک سلائس اب اس بریڈ سلائس کے اوپر ہم سب سے پہلے نوٹیلا لگائیں گے اچھے طریقے سے اس کو سپریڈ کریں گے اس کے کورنرز بھرا بھی آپ نے سب کور کر دینا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس پہ جب نوٹیلا لگا لینا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم ایک اور بہت ہی مزیدار سی چیز ایڈ کریں گے جس کے ساتھ کے بہت ہی شاندار قسم کا فلیور بن کے تیار ہو گئے اب یہ جو نوٹیلا ہے اس کے اتنا شاندار قسم کا فلیور ہوتا ہے کہ بچے تو جیسے اس کو دیکھیں گے وہ اس کو کھانا پسند کریں گے تو آپ یہ ولی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بچوں کے لیے ایسی چیزیں بنائیں جو کہ بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور ان کا پیٹ بھی بھر جائے اور بچے بھی خوش ہو جائیں اب نوٹیلا دیکھیں میں نے سارا اس کے اوپر اچھے طریقے سے سپریڈ کر دی ہے اب جب نوٹیلا آپ لگا لیں گے سلائس کے اوپر تو پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چیز چیز میں ڈبل چیز یوز کر رہی ہے اس میں چیڈر چیز بھی ہے اور مزریلا چیز بھی ہے دونوں چیز اس میں شامل نہ ہے اور یہ بھی اس کے اوپر ہم اس طریقے سے ڈال دیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم دوسرا جو سلائس ہے یہ رکھیں گے اس طریقے سے اب میں نے پین کو گرم کر لیا تھا میڈیوم ٹو لو ہیٹ کے اوپر گرم کرنا ہے زیادہ تیز آنچ پہ پین کو آپ نے گرم نہیں کرنا اس میں بٹر یا آئیڈ ڈالیں میں اس میں دیسی کھی ڈال رہی ہوں یہ میں نے دالا ہے تقریباً وان ٹی سپون اور اس کے اوپر اس طریقے سے میں نے سینڈوچ کو رکھ دی ہے اور اس کو ہم دو تین منٹ کے لیے کور کر دیں گے اس طرح یہ ہوگا کہ ہمارا جو سینڈوچ ہے یہ تھوڑا سا کرسپی کرنچی بن جائے گا جو چیز ہے یہ بھی میلٹ ہو جائے گی اب ایک سائٹ سے جو سینڈوچ ہے ہمارا تقریباً بن گیا تھوڑا سا کوکو گیا تو اس کی میں نے سائٹ کو چینج کی ہے دوسری سائٹ پہ بھی میں نے دیسی کی وان ٹی سپون اور لگا دیا اور اس کو اس طریقے سے ہم سپریڈ کر دیں گے سارا سینڈوچ پہ لگا دیں گے اور اب اس کو پھر ہم پکنے دیں گے اس کی دوسری سائٹ کو بھی ہم نے تھوڑا سا کلر آنے تک پکانا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے اب ایک دو منٹ کے بعد اس کی سائٹ کو ہم فلپ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی لک کتنا شاندار اس پہ کلر آ گیا اور ہمارا سینڈوچ کوپ کرسپی اور کرنچی قسم کا بن کے تیار ہو گیا اب اس سینڈوچ کی ہم کٹنگ کریں گے تو آپ اس کی لک دیکھیں جب اس کو کٹ کریں گے تو اتنا شاندار قسم کا جوسی اور مزیدار قسم کا جو چیز ہم نے ڈالی ہے اس کے ساتھ اور ٹیسٹی یہ والا سینڈوچ جو ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو ڈبل ٹیسٹ میں آپ کو یہ سینڈوچ کھانے کو ملے گا ایک تو نیوٹیلا ہے اور دوسرا اس میں ہم نے چیز ایڈ کی ہے تو بہت ہی لا جواب قسم کا آج کا یہ جو سینڈوچ ہے یہ بن کے تیار ہو گا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور مزیدار سا سینڈوچ بنا کے تیار کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ